اس حملے کا منصوبہ کب بنا کس نے بنایا اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دیں حکانی نیٹورک کے بارے میں یہ حکانی نیٹورک جو ہے یہ جلال الدین حکانی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اور جلال الدین حکانی جو ہیں یہ افغانستان میں جو سوویٹ یونین نے لڑائی کے خلاف لڑائی تھی اس میں یہ اہم کمانڈر تھے اور پاکستان کی اہم شخصیات کے ساتھ ان کے بہت گہرے روابط رہے ہیں اور اس وقت جلال الدین حکانی صاحب ذرائع کا ایک کہنا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 76 سال ہے کیونکہ وہ 1935 میں پیدا ہوئے تھے اور سراج الدین حکانی جو ہیں انہوں نے ان کے نیٹورک کی کمانڈ سمال رکھی ہے پاکستان میں صرف ان کا جو ایک مدرسہ ہے جو میران شاہ میں ہے میران شاہ میں ان کا مدرسہ باقی ہے لیکن یہ مدرسہ جو ہے یہ کافی عرصہ پہلے بند ہو گیا تھا اور اس مدرسے کا کچھ عرصہ پہلے ہم نے جب دورہ کیا تو اس وقت بھی ہمیں یہ مدرسہ بند ہی ملا تھا اس مدرسے اور اس کے ارد گرد کی بہت سی جو امارتیں ہیں وہ امارتیں اور بہت سی جو یہاں پہ دیگر جائداد ہے وہ جلال الدین حکانی صاحب کی ملکیت ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دا چلوں کہ ان کے صرف پاکستان کی اہم شخصیات کے ساتھ تعلقات نہیں رہے بلکہ جلال الدین حکانی صاحب جو ہیں ان کے بہت سی امریکی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں اور امریکہ کے سابق صدر ریگن کے ساتھ انہوں نے واشنگٹن میں ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں یہ جو ہیں یہ ڈائس پر تھے اور ریگن صاحب بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کی بات سن رہے تھے موسیقی